ویڈیو کے اندر آپ مودی جی کی ہاتھوں میں گولڈن سٹک کو دیکھ سکتے ہیں جسے سینگول کہتے ہیں لیکن ایک سیکنڈ یہ سینگول ہے کیا یہ جاننے سے پہلے آپ یہ جانیے کہ آپ کو سینگول کے بارے میں جاننا کیوں چاہیے اب اس ویڈیو کو دھان سے دیکھیں آپ دیکھ سکتے کہ مودی جی کے ہاتھ میں صرف یہ گولڈن سٹک یعنی سینگول نہیں ہے مودی جی کے ہاتھ میں انڈیا کی پوری پاور ہے جی ہاں کیونکہ پہلے کے سمیے سے یہ مانا جاتا ہے کہ جس بھی کسی کے پاس یہ سینگول ہوتا تھا یا ہے اسی کے پاس ساشن شکتی نیائے ہوتا ہے اور اب اس ویڈیو کو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے پرائی منسٹر مودی جی سینگول کو کیسے پرنام کر رہے ہیں آخر کیا سپیشل بات ہے اس سینگول میں کہ انڈیا کے پرائی منسٹر مودی جی نیو پارلیمنٹ میں خود اسے سپیکر کی سیٹ کے بغل میں اس تاپیت کرتے میں نظر آتے ہیں اور تور اس سینگول کو اتنا سممان بھی دیا جا رہا ہے تو آئیے اب جانتے ہیں سینگول کے بارے میں بہت سال پہلے چولا ڈینیسٹی میں جب بھی کوئی راجہ بندہ تھا تو اس راجے کے راج گرو جی ان راجہ کو سینگول دیا کرتے تھے اس پراثہ کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ سینگول کے تھو ان راجہ جی کو شکتی شاشن نیائے دیا جا رہا ہے ان شوٹ سینگول کے تھو پاور ٹرانسفرٹ کی جاتی تھی اور ایسا ہی سینگول سینگول کو مانٹ بیٹن سے خود کو ٹرانسفر کروائیے تاکہ یہ ایک سیمبل ہو پاور ٹرانسفر کا ویسے میں آپ کو بتا دو کہ مانٹ بیٹن ایک بریٹیشر تھے اور جوال نال نیرو ایک انڈین پاور بریٹیشر کے تھو انڈینز کے ہاتھوں میں آئی تھی اور اسی چیز کو سینگول آئیز طریقے سے دکھانے کے لیے سینگول والی پراثہ کو نبھایا گیا تھا جیسا کہ چولا ڈینیسٹی میں نبھایا جاتا تھا اور اس انسیڈنٹ کے بعد سینگول کو صحیح ستان نہیں ملا اور اسی کو علاباد کے کسی میوزیوم کے اندر رکھ دیا گیا اور وہاں پہ یہ لکھ دیا گیا کہ یہ جوال نال نیرو کی گولڈن سٹیک ہے جس کی مدد سے وہ چلا کرتے تھے سینگول تمیل شبد سیمائی سے لیا گیا ہے جس کا ہندی کا مطلب نیتی پرائن اڑتا ہے سینگول کی سٹرکچر کی بات کری جائے تو سینگول پانچ فٹ لمبا سلور سے بنا گولڈن پلیٹڈ ہے جس کے ٹاپ کے اوپر ننڈی مہاراج ویراجمان ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ سینگول کی چولا ڈینیسٹی اور آجادی کی سمیے سے لے کر اب تک کتنی اہمیت رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے تھروہ آپ کو تھوڑی بہت information تو ملی ہی ہوگی ایسا ہی چھوٹ آسا لیکن informative ویڈیو میں نے آدیتے ایلون جو کی سن مشن تھا ایزرو کا اس پر بھی بنایا ہے پلیز اسے جا کر ضرور دیکھنا